میں ایک دانشور کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ مجھے مغرب کی کسی ایک جامعہ میں اور یونیورسٹی میں ایک کورس کا موقع ملا اور وہاں ٹیچر نے ایک پریکٹس دی اور وہ پریکٹس یہ تھی کہ آپ اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی کا نام لکھیں کلاس میں ہر طرح کے لوگ تھے کوئی میوزک کو پسند کرتا تھا کوئی شو بس کو پسند کرتا تھا کوئی بزنس کو پسند کرتا تھا کوئی ٹکنالوجی کو پسند کرتا تھا کوئی اکنامکس کو پسند کرتا تھا کوئی سیاست کو پسند کرتا تھا کوئی لٹریچر کو پسند کرتا تھا تو جو جس چیز کو پسند کرتا تھا سب نے اپنے اپنے رول موڈلز لکھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رول موڈلز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی کے طور اور اس کے بعد پیچر نے دوسری بات کہی کہ آپ انہیں کیوں آئیڈیل مانتے ہیں اس کی ریزن لکھیں اور آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی میں جو آلہ صفات پہ جاتی ہیں ان کے جو اٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانے پہ وہ بھی لکھیں تو کہتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی کے جو اٹریبیوٹس تھے جو آلہ صفات تھیں وہ لکھیں اب جو بل گیٹس سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا جو جیمز بانڈ سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا جو مارک زکربگ سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا جو ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا اور جو کسی اور سے محبت کرتا تھا اس نے وہ لکھا اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جتنی صفات اس وقت یاد آئیں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے وہ لکھی اور تیسری جو ایکسرسائز ٹیچر نے دی وہ انہوں نے یہ دی کہ اب آپ یہ لکھیں کہ آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کے یہ جو بہت عالی وصف ہیں جو آپ نے لکھے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں ان میں سے آپ کے اندر کتنے پائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بل گیٹ سے محبت کرنے والے نے بھی شیٹ بھر دی مارک زکربرگ سے محبت کرنے والے نے بھی شیٹ بھر دی اور جو جو جس سے محبت کرتا تھا جس سے انسپریشن لیتا تھا انہوں نے ان سب کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ میں نے ان کی یہ یہ آدات اور اتوار اپنائی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میرے پاس اپنے ٹیچر کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں نے اپنے آئیڈیل سے کتنا حصہ لیا ہے تو آئیڈیل کس لیے بنایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم صرف ایک بزم بپا کر کے اس کو یاد کر لیں اس لیے کہ ہم صرف اس کے نام لیوا بن جائیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے پھرے کہ ہمیں ان سے محبت ہے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آئیڈیل کی وہ صفات جن وجہ سے آپ اسے آئیڈیل مانتے ہیں جس وجہ سے آپ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں جس وجہ سے آپ اسے روشن مثال مانتے ہیں اگر وہ روشن اخلاق وہ روشن کردار ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو کیا واقعتا ہم یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب اور مطلوب ہیں اس لیے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے کچھ حصہ لینا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم ترین صفت آج امت مسلمہ کو درکار ہے وہ نبی اکرم کی شان رحمت ہے موسیقی